بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ پریکٹس کے حوالے سے انتہائی اہم درین لیکچر ہے اس میں ہم نے دو چیزیں کور کر دیا ایک تو پلینٹ اور پلینٹ کے ساتھ ریٹن سٹیٹمنٹ ہم ویسے اس کو روٹین میں الگ پڑھتے ہیں پلینٹ یعنی کہ دعویٰ جس سے ہماری سیول پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کو الگ پڑھا جاتا ہے اور جو ریٹن سٹیٹمنٹ یعنی کہ جواب دعویٰ جو دیفینڈنڈ دیتا ہے اس کو ہمیشہ الگ پڑھتے ہیں لیکن پریکٹس میں ہوتا کیا ہے پریکٹس میں اگر آپ دیفینڈنڈ کی طرف سے کیونکہ پہلے ہم پلینٹ اف کینٹ کو لے کر چل رہے تھے پلینٹ کیسے فائل ہوگی اپلیکیشن فائل کیسے ہوگی وہ ساری وہ چیزیں تھیں جو پلینٹ اف فائل کرتا تھا آج ہم نے دیکھنا ہے کہ دیفینڈڈ دیفینڈڈڈ کا پہلا کام ہی کیا ہے کہ عدالت میں آکے ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کرنا آرڈر آرٹ ڈیل کرتا ہے کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹ کے ساتھ آرڈر آرٹ کے اندر کیا لکھا ہونا جناب کہ ریٹن سٹیٹمنٹ ایک پیراغراف وائز انسر ہے کسی بھی پلینٹ کا جس میں اگر کوئی بھی چیز آپ اس کو انڈر ایڈریس چھوڑیں گے تو اس کو کیا فرض کر لیا جائے گا کہ وہ کیا ہے وہ آپ اس کو جس پیراغراف کو آپ نے ڈنائے کرنا ہے اس کو پراپر طریقے سے آپ نے ڈنائے کرنا ہے جو بھی میٹر آپ نے کرنا ہے اس کو پراپر طریقے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کوئی بھی چیز انڈر ایڈریس چھوڑیں گے تو وہ باب میں آپ کو اس کا نقصان ہوگا مور آور میں ایک چھوٹی چیز آپ کو بتا دوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کریمینل کیسز زبان پر چلتے زبان جتنی اچھی ہے کریمینل کیسز میں آپ لوگ اتنی ہی کامیار میں سیول کیسز کا اخزات پر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پر جنرلی اپیلٹ کورٹ کی پریکٹس کرتے ہیں تو یقین کریں جب دعوے اور جواب دعوے دیکھتے ہیں وقلہ نے ہی اپنے کلائنٹس کے بیڑے غرق کی ہوتے ہیں اور تباہی نگالی ہوتی ہے اگر آپ ایک اچھے پریکٹسنگ لائر بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ بہتر طریقے سے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کریں تو کچھ چیزیں وہ شروع سے ہی اپنے ساتھ لیں اور یہ ڈرافٹنگ اس میں محارت حاصل کرنا ہے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ینگ لائر ابھی آپ سب لوگ نورڈ اور جوڈیشی کی بھی تیاری کر رہے ہیں اللہ کرے آپ میں سے زیادہ زیادہ لوگ جج بنیں بٹ آخری چیز کسی بھی وکیل کے لیے وہ پریکٹس پریکٹس میں جو ایک بہت بری چیز انٹر ہو چکی ہے وہ سٹینو گرافر سے آپ کی ڈرافٹنگ کروا جس کی وجہ سے آپ کی کیسز بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اچھے ڈرافٹس میں بنیں شرط یہ ہے کہ اچھا ڈرافٹس میں اچھا ڈرافٹس میں ہرگز وہ بندہ نہیں ہے کہ جو ٹائپنگ کرنا جانتا ہے اچھا ڈرافٹس میں میں تین چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی انگلیش بہت اچھی ہو جو چاہیے اکثر ہم دعوے پڑھتے ہیں تو انگلیش کیا ہوتی ہے بس عجیب ہی ہوتی ہے دوسری چیز اس کو کمپیوٹر کی سکل کا پتہ ہو تاکہ اس کا فائل کیا گیا دعوی ایک سمیٹری میں ہو پراپر ڈرافٹ کی شکل میں ہو اور تیسری سب سے اہم چیز ڈرافٹ صرف وہ کر سکتا ہے جو لاؤ کا ایکسپرٹ اب لاؤ اور ڈرافٹنگ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دے کیا سٹینو لاؤک ایکسپرٹ ہے تو ڈرافٹنگ کر ہی کیسا سکتا ہے اور ڈرافٹنگ وہ کرے گا جو لاؤک ایکسپرٹ ہے جس نے کسی بھی چیز کے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پلینٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ نے وہ تمام چیزیں لکھنی ہے جس سے آپ کا دعویٰ بنتا ہے اب پریمشن کا دعویٰ کس چیز میں بنتا ہے ہاں پریمشن ایکٹ پڑھیں گے تو پتا چلے گا سپیسیفک پرفارمس کم بنے گا پڑھیں گے تو پتا چلے گا جب تک آپ ایک چیز پڑھیں گے ہی نہیں آپ کو وہ چیز پتا بھی نہیں چلے گا پڑھیں گے تو پتا چلے گی نہیں پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کو کسی بھی صورت پتا نہیں چل سکتی تو تیسری چیز لاؤک اور اگر آپ یہ تین چیزیں کر لیں مجھے جاب کی جو باہر سے فورم سے پہلی آفر آئی تھی وہ ڈرافٹنگ کی تھی جب ٹونٹی ٹونٹی میں میں نے پہلا لیکچر یہی سیم لیکچر تھا جو میں نے دوزر بیس میں پہلی بار دیا تھا جب میں نے یہ دیا تو یوں کہ یہ ایک فرم تھی نگل فرم تھی انہوں نے مجھے اس وقت دس لاکھ مہانہ کی آفر دی تھی کہ جناب آپ آجائے اور ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں یہاں پر آپ ہمارے جو ہے وہ ڈرافٹنگ کا جو بھی ہے اس کو کر لیں اور ہم آپ کو مہار اقلاب میں بھی فیننسلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اٹ مینز کہ مجھے جو پہلی آفر آئی تھی اس پریکٹیکل فیلڈ میں آنے کے بعد اس جوب کے حوالے سے وہ لیگل ڈرافٹنگ تھی پھر اس کے بعد بہت بار کافی ایسے بڑے چیمبرز ان سے آفر آئے کہ جی آپ بیک اینڈ پہ کیونکہ آپ پریکٹس نہیں کر رہے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے آپ بیک اینڈ پہ ہمیں جو ہے وہ کانسٹیٹویشنل پیٹیشن اور اس طرح کی چیزیں کہ آپ ڈرافٹ کر کے دیا سکتے ہیں اور سنگل سنگل ڈرافٹنگ پہ لوگ ایون کے کانسٹیٹویشنل پیٹیشن پہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ دیدے کے لیے تیار صرف ڈرافٹنگ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں کیونکہ کیس بیسک اس کے اوپر کرتا ہے ریسرچ ساری ہے ہی کیا یہ تو ڈرافٹنگ پہ اپنے کرنی ہوتی ہے کیس کو بنانا تو یہی بھی ہوتا ہے اور تھکی سے تھکی پیمنٹ سی پی کی پانچ ہزار روپے جو وہ سٹینو لیتا ہے اور دعوے کی دو ہزار ہندرہ سو روپے اور درخواست کی تین سو پانچ سو روپے یہ پانچ سو کی درخواست تین منٹ میں ڈرافٹ ہوتی ہے اور جب آپ کو یہ فن آئے گا آپ کسی بھی چیمبر میں جائے گے تو ہر بڑا چیمبر سٹینو کو مینیمم ٹونٹی ٹو تھرٹی تھوزن پر ڈے پے کرتا ہے ڈرافٹنگ کا پر ڈے ینگ لائر کو اتنا نہیں ملتا جتنا سٹینو لے جاتا جتنا منشی لے جاتا ہے ینگ لائر کہتا ہے میں کہتا ہے صرف ینگ لائر کے تو سور ہے آپ کو کچھ آتا ہوگا تو کوئی سکھائے گا اب ایک چھوٹی سی بات ہے مجھے پتا ہے ہنڈرڈین ٹین پرسنٹ پتا ہے کہ آپ ینگ لائر میرے چیمبر میں آئی ہیں آپ نے چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے جس دن کام سیکھ لیا اس دن آپ نے چھوڑ کے جانا ہے میں آپ کو کام سکھاؤں گا اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ میرا چیمبر اگر جوائن کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس کو کام آتا ہے اب میں کچھ دوں گا بھی صحیح اور آپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش بھی کروں گا میرا ورکلوڈ ڈیوائیڈ کر رہی ہے کیونکہ یہ کام سیکھنے کے بعد میرے پاس آیا ہے یہ ورک شیرنگ کرے گا میری تو کام کیا سیکھنا ہے اب میں اپنی مجھے نہیں پتا ہے میں جو باتیں آپ سے کر رہا تو مجھے جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے مجھے لگتا کہ سب کو بری لگتی ہے کیونکہ ہم انسان سارے ایک جیسے ہیں اور اکسر لوگ کہتے ہیں جیسے جیاب لوگ میں سب جیسی نہیں ہوں اور کیونکہ سب یہی کہتی ہے کہ میں سب جیسی نہیں ہوں مطلب سب کی سوچ کیا ہے ایک ہے ہمارے ہر بھی یہی ہے میں باقی لوگوں جیسے نہیں ہوں یہ بھی باقی لوگوں جیسے نہیں وہ بھی باقی لوگوں جیسے نہیں ہم سب باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں در حقیقت ہم سارے کیا ہے ایک جیسے یہ ٹھیک ہو گیا یا پر یہی چیز مجھے کوئی بندہ آج کہہ نا کہ سر آپ نے جو سی ار پی سی پڑھائی ہے اس کا سیکشن ون ففٹی فورم میں جو یہ بات کہی ہے غلط ہے چاہے وہ غلط بھی ہوگی اگر آپ نے کسی صحیح فورم پر نہیں کہا ہوگا کلاس تو فورم ہی اس چیز کے کلاس is the only فورم جہاں پہ ہم کھل کے ایکسچینج کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کبھی میں نے کسی کو اس بات پہ ڈانٹا ہو چیز مجھے بھول گئی ہو لیکن کسی اور فورم پہ کریں گے تو مجھے برا لگے گا اسی طرح جب آپ کسی سینئر کے سامنے کیونکہ جب جیسے کلاس میں کسی کو کچھ آتا ہو ایسے کر رہا ہوتا تو وہاں پر بھی مو سے کیا ہوتی ہے بات نکل جاتی ہے اور اگر جیسے میں اپنی بات کروں مجھے نہیں اچھا لگے گا کوئی بندہ میرے سامنے کوئی مجھے کہیں پر ایسی کو بات کرے جو انسلٹنگ ٹائپ انسلٹنگ ہی ہے نا کہ سینئر کو لاؤں کا نہیں پتا جنئر کو پتا ہے تو ڈیفنیٹلی میں اس کو شٹ اپ کال دوں گا تو اس وقت سے بڑے زیادہ لوگ جو زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں جنئر سٹیج پہ وہ شٹ اپ کال دے کر آ جاتے ہیں اپنے سینئر سے وجہ تینوں زیادہ پتا ہے چپ کر کے بے جا یہ شٹ اپ کال ہے تو پھر تینوں زیادہ پتا ہے وجہ کو چھوڑ دے لیگل ڈرافٹنگ اور فائننگ سوٹуд سیکھیں یہ دو چیزیں سیکھ کر چیمبر میں چلیں جائیں جب آپ پہلے دن چیمبر میں جا کے بیٹھیں یںدو پندے چیمبر میں ایک کو کیا ہے سر کچھ سکھائے سر کچھ سکھائے سر کچھ سکھائے سکھاتا ہے نہیں آپ جیسے سارے سر کچھ سکھائے سر کچھ سکھائے سر کچھ سکھائے سربرび سر نے پورا کمپیوٹر سکھا دی ہے اس کے بعد بیٹا یہ لسٹ تو ٹائپ کر دو سر میری طبیعت خراب ہے سر مچھر کاٹ لے گا پھر نقرے آ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب فائلنگ سکھا دیا تو نقرے آ جائیں گے تو ایک بندہ کہتا ہے کہ سر مجھے دے میں فائل کر کے آ جائیں گے اور تمہیں فائلنگ کرنی آتی ہے جیسے سر بلکل مجھے فائل کرنا آتا ہے چل ٹھیک ہے جو لے جاؤ شام کو میں نے سٹیموں کو دس ہزار پہ دینا سی پی ڈرافٹ کرنے کا کہتا ہے سر مجھے دے میں سی پی ڈرافٹ کرنے کا اے تم کرلو گے سر میں کرلوں گا آپ سی پی ڈرافٹ کر کے دیتے ہیں اور واقعی وہ اچھی ہے دس ہزار پہ بچ گیا اس کا اور جتنا بھی برا ہوگا وہ آپ کو نہیں دے گا وہ آپ کو دو ہزار پہ نہیں دے گا وہ اپنا فیوچر کا دس ہزار بچا رہا ہے کہ اس کو دو ہزار دو آٹھ ہزار پھر بھی مجھے بچ گیا ہے اور ہمیشہ بچتا رہی ہے کہا کہ دو ہزار پہ لے لے خرصہ بھی مل گیا کرٹیکل کیس آگیا ہے اب وہ مجبوراً آپ کو سکھائے گا کیوں سکھائے گا یہ سیکھا ہوا ہوگا تو ڈرافٹنگ کرے گا اور وہ ہی ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے جو آپ کو کہا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر پریکٹس میں چاہیے ہوتے ہیں ہر کیس میں چند ایک ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں یہ سیکھ کر کسی بھی چیمبر میں چلے چلے یہاں پہ ہم نے جو پہلا کورس کرنایا تھا کیونکہ کافی دنوں سے کورس روٹین میں نہیں چل رہے بھی آج سم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ روٹین میں لے کر چلے جو کچھا لارس روڑ پہ ہمارا پہلا بقاعدہ کورس تھا وہ ایک سال پہلے ہم نے کروایا تھا تھرٹی ڈیز کا تھا اور بھی ریگولر ہم نے چلائے فائلنگ سکھائی سارا کچھ اس میں کیا تو برحان موازم صاحب کا اپنے نام سنوگا لار کے اندر کے نام ایک بہت بڑا نام ہے تو ان کے چیمبر میں وہ لڑکا ایک جو ہمارے پاس پیکٹس کر رہا تھا آٹھ دس لوگ تھے ایک ان کے چیمبر میں گیا تو پہلے دن ہی جا کر اس نے کوئی بات کی کہ جناب وہ فلاں کیسلا نہیں مل رہا یار کوئی کیسلا لب ہو سارے بس لب ہو تھے اس بندے نے فارم اس کو کوئی ہم نے تریقہ سکھایا تھا کسی بھی کیسلا کو سرچوٹ کیسے کرتے ہیں اس نے سرچوٹ کر کے جا کے پہلے دن تھا اس نے کہا آپ کو پتے ہیں چیز ہوگا اس نے کہا چیز بلکل مجھے ان چیز ہوگا اگلے دن کوئی بات ہوئی درافٹنگ کے حوالے سے پھر اس نے کہا جی مجھے درافٹنگ آتی ہے اس نے درافٹ کر کے دی اور within 7 to 8 days جب نیکسٹ ویک سٹارٹ ہوتا ہے تو جو جاتے ہو بران سب کیا کہتے ہیں اور جو دو دو سال والے وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے اور یہ دس دن والا بندہ کیا ہو گیا ان سے آگے چلے کیونکہ اس کو کچھ آتا ہے اور کیا آتا ہے فائلنگ آتی ہے فائلنگ آپ کو منشی کبھی نہیں کرنے دے گا بجا کیونکہ ایک تو ہم سیکھنا نہیں چاہتے منشی حالہ کام میں ایسے ہی ہے نا اور دوسرا منشی آپ کو خود اس معاملے میں کہتا ہوں یہ تردہ کام نہیں منشی حالہ کام میں نہیں سکھنا اور جب فائل کرنے جاؤ گے سو روپے میں آپ کی فائلنگ ہو جانی ہے دس پتہ روپے کے ٹکٹ لگ جانی ہے دو ہزار روپے دن کا ایک مقتبہ بھی آپ کو فائل کرنے دو ہزار روپے آتی جو سیندر پورے ہفتے میں بھی خرچی اتنی نہیں دیتا خرچی اصل میں دیتے ہی کوئی نہیں ہے ہمیشہ بنائی جاتی کبھی بھی آپ کو مچلکہ نہیں بھرنے دے گا آپ کا منشی مچلکہ زمانت کا بھرا جائے گا تو اسی پہ تو خرچہ لگنا ہے خوشی تو اسی پہ مٹھائی تو اسی پہ ملنی ہے وہ اس نے لینے نہیں ہے کبھی وہ آپ کو بیل آرڈر نہیں بنوانے دے گا کبھی وہ آپ کو سٹے آرڈر نہیں بنوانے دے گا کبھی بھی وہ آپ کو ایسا آرڈر جس میں پلینٹیف ڈیفینڈڈ خوش ہونے اس کی کاپی نہیں لینے دے گا کیونکہ اس کی کاپی پر ہی تو مٹھائی ملنی ہے سو روپے کی کاپی بننی ہے اور ہزار روپے کاپی کروانے کا بھی اس کو ملنے تو آپ یہ چیزیں جب سیکھ کر پریکٹس میں جائیں گے تو آپ کو فیننشل ایشو کبھی بھی نہیں آئے گا سب سے بڑی بار جب آپ نے درافٹنگ فائلنگ سیکھ لی تو آپ کوئی بھی مقدمہ انڈیپینڈنٹلی چلانے کے قابل ہو جائیں کیونکہ کیس میں جا کے اگلا سٹیپ جو ہے آرگیومنٹ اور کراس کا وہ تو دو دن کراس کے ہے اور ایک دن کس کا ہے اور وہ کراس کے دو دن اور آرگیومنٹ کے ایک دن دو سال سے پہلے تو آنا ہی نہیں ہے دو سال میں اللہ کرے گا آپ لوگ سیکھ سائیں گے ابھی کیس فائل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے پہلی پیششی دوسری پیششی تریسری پیششی پہلی آٹھ دوسری پیششی پہ کیا ہوتا ہے سمجھ نہیں ہوتے خالی پھر دعوے جب آپ دعوے چلتے ہیں چھے مہینے اعتراضات چلتے ہیں نیٹھ سال بعد جا کے کیا ہوتا ہے اس کے بعد پلینٹف کے گواہ آتے ہیں اور اگر آپ پلینٹف سائٹ سے ہیں تو پھر بھی ابھی آپ کا کام شروع کیونکہ آپ کے گواہ آرے ہیں وہ تو کراس انہوں نے کر دیں اور اگر آپ ڈیفینڈٹ پہ ہیں تو پھر جب آپ گواہ لائیں گے تو بعد دیر دو سال ابھی آپ لوگوں کو لگ جانا ہے اس میں آپ سیکھ سائیں گے نہیں بھی سیکھ سائیں گے تو کراس ہے نا کسی کو مرگی کھلا کے کراس کروالے اس سے اور نہیں تو کوئی دو ہزار تینزار کسی کو دے کے کراس کروالے کوئی انڈیپینڈنٹ لائر تو بن گیا چیمبر چلانے کے قابل تو ہو گئے تو کس چیز آپ کو اتنی لمبی تقریر کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اگر آپ اس سٹیج پر بیٹھی ہیں نوٹڈ آپ یوڈیشری کی تیاری کریں بٹ یہ چیز ضرور چکھیں فائلنگ آرگیومنٹ ابھی تو صرف جج کی کرسی آئی پڑی ہے نا تو امید ہے اللہ نے چاہا تو تین چر دنوں میں موٹ کٹ بن جائے گا ہم آپ لوگوں کے لئے بقاعدہ طور پر جج بننے کا آپ کا خواب پورا کریں گے آپ کی تصہیریں بنانے کے لئے آپ کی سفید وگے بھی لاکے رکھیں گے آپ وہ سفید وگے انگریزوں والی لگا کر وہاں پہ بیٹھ کے آرگیومنٹ ویسے اور یہ آپ کی ہیزیٹیشن دور کر دے گی یہاں پھر سیریس ہوکے کھل کے آرگیومنٹ کریں ایک دوسرے کے اوپر کراس کریں امیڈیٹ کر لیں پہلے سب سے بیسٹ وی ہے امیڈیٹ کر لیں کوئی مووی دیکھ لیں اس میں کراس دیکھ لیں کوئی کراس کی کسی کی ویڈیو پڑی ہوگی وہ دیکھ لیں اور اسی کو رٹہ لگا کر پہلے آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر اسی کراس کو کیا کر دیں ریپیٹ کر دیں کسی بندے کو کٹیرے میں کھڑا کریں اس کے اوپر کراس کو کیا کریں ریپیٹ کر دیں ویڈیو بنا لیں اور بعد میں اپنی خانیہ دیکھ لیں کہ آپ کی اس میں کراس میں کیا خانیہ کہاں پہ آپ کا کونفیڈنس روز ہو رہا ہے کہاں پہ تو یہ ایسی چیز ہے آپ آپس میں کر لیں آپ کو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی خود بخود آ جائیں گے اور سارا ایک مندہ خود جج بن کے بیٹھ سن اور یہ ٹیبل ہے نی اس کی جو ادھر والی سائیڈ کونفیڈنس دیتی ہے کسی بھی دفتر میں ادھر بٹھا دیں ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ میرا بھی کونفیڈنس کیا ہوگا جو ضرور ہو جائے گا اور یہ ٹیبل اب اس کے ادھر آپ جس کو دل چاہے بٹھا لیں یہ ادھر بیٹھنے سے آپ کو جو کونفیڈنس ملے گا ادھر بیٹھ کے نہیں مل اتھر نہیں بیٹھنا تو اپنی کورسی لے گھائے کر مل کے نا کونفیڈنس ملے تو اتھر بیٹھی سی آئے تو احمد نہیں میں ٹھیک ہوں اور بیٹھ کے دکھایا میں ٹانگیں نہ توڑ دوں مجھول میں کہتے تھے ماسٹر جی دی کورسی دی بیٹھ بچہ ہمیشہ فیل ہو اور تھوڑا سے ایک ہی ہوتا ہے نہیں میں اس کے لیے نہیں بات کروں سب لوگوں کے لیے بات کروں آج تک میں جو ہونا میرا بڑا بھائی ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے یا ری سیئی کر دیں میں نے اس کی کرسی پہ بیٹھ کے ٹھیک نہیں کیا اس کے فرش پہ بیٹھ گئے وہ کہتا ہے یار عمر تو میں نے کہا نہیں جو آپ کی چیز ہے یہ آپ کی ہے میرا استاد میرا بڑا بھائی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے اببا جی اگر وہ پاؤں والی سائٹ پہ بیٹھ آپ اس کے سر والی سائٹ پہ جا کے بیٹھ سیں بیٹھ کے دونوں چیزیں کیا ہوتی ہے آج کل کے بیٹھ کے دونوں سائٹ ایک جیسی ہوتی ہے فرق نہیں پڑتا لیکن پڑتا ہے اگر آپ اببا جی کو کیا کریں اببا جی کو آپ اپنے بیٹھ کے سر والی سائٹ پہ بیٹھا اس کے پاؤں والی سائٹ پہ بیٹھ سیں بے شک اببا جی نے سر ادھر کر کے پاؤں ادھر کیا ہوا ہے آپ اببا جی کے سر والی سائٹ پہ پھر بھی ریسپیکٹ کلیمنٹ ہوتا اور تو کچھ نہیں ہوتا پریکٹس میں بھی یہی چیز ہے سینئر کو جب بھی کراس کرنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ وہ آپ کو کیا کرے گا سکپ کرنے کی کوشش کرے گا اچھی جگہ پر نہیں لے کر جائے گا جہاں پر آپ اس کو تھوڑ سا انفلینس کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر اگر کچھ ہی سینئر سے لینے ہے تو بڑے آپ نے طریقے سے اور پہلے یہ گلہ آپ نے دور کرنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سکھاتا نہیں ہے وہ نہیں سکھاتا آپ کون سا وہ سیکھنے کے لیے کیا ہے تو باتیں کافی ہو گئی ہیں آج کے لیے اب کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں کھول لیں جی سب کچھ یہ ایک فیملی سوٹ ہے اوپر وہ پرانا جو میں نے آپ کو بتایا کہ دو سال پہلے کی بات ہے تو وہ عدالت وہ ایک پویٹہ کی تھی اچھا یہاں پر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی in the court of district judge کویٹہ لکھا ہو ایسے ہی ہے left side میں دیکھے کھولا ایک چیز کلیئر کر لیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتا ہونی چاہیے جس شہر میں آپ practice کر رہے ہیں وہاں پہ filing authority کون سی ہے پجاب کے اندر in the court of senior civil judge ہوگا کویٹہ کے اندر in the court of district judge ہوتا ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ جہاں پر آپ جس صوبے جس کے high court کے اندر practice کرتے ہیں اس کے rules اپنے ہوتے ہیں جو آپ کا مقادمہ file کیا جاتا ہے کہاں پہ file کیا جاتا ہے کویٹہ کے اندر وہ ہم district judge کے نام پہ کرتے ہیں جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ کس کے نام پہ ہوتا ہے in the court of senior civil judge اس کے بعد family suit number یہ تو ہم plate میں پڑھ سکے ہیں plate کے contents پڑھے تھے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے عدالت کا نام پھر suit number اب جو suit number ہے یہ ہم نے کہاں سے لکھا ہے order 7 rule 1 میں نہیں لکھا ہوا لیکن ہم نے order 4 میں پڑھا ہے کہ register ہوگا suit کے نام پہ maintain کیا جائے گا اور وہ suit لگایا جائے گا اگر ہم یہاں پر نام بھی لکھے تو جس دن یہ دعویٰ فائل ہوگا اس کے اوپر ایک عدالتی فارم لگے گا actual suit کا نمبر اس عدالتی فارم کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیکن ہم یہ ساتھ لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ this placing اس میں نہ ہو لیچے جناب اس میں دیکھیں plaintiff کا نام detail کے ساتھ ہے versus defended کا نام کیا ہے لکھا گیا پورے کا پورا on the other side right side پہ آپ آئیں گے تو آپ کو detail میں پورا نام نہیں ملے گا عدالت کیا کرتی ہے جیسے ہی آپ دعویٰ فائل کرتے ہیں جو پہلا plaintiff اور جو پہلا defendant وغیرہ کے ساتھ اس کا case title بن جاتے ہیں پہلا plaintiff کون تھا skinnami بھی تو in re کا لفظ آپ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا in re written statement میں in re ہوتا ہے صرف written statement نہیں plate کے علاوہ جتنی بھی درخواستیں ہوتی اس کے مطاب پہ in re لکھتے ہیں یہ basically ہے in regard of in مطلب یہ جو درخواست میں دے رہا ہوں یہ اس مقدمے میں ہے آپ اس میں لگا لیں یہ in regard یہ اس کے relevant in relevance بھی کر سکتے ہیں انہوں نے regard بھی کر سکتے ہیں یہ in re کی طرح حقیقت یہ reference ہنیچے کونسا reference ہے suit number پہلے کوئی کوئی suit number نہیں لگا تب suit number لگا اچھے کوئی اور فرق آپ دیکھیں دوبارہ غور سے دیکھیں title میں کوئی فرق ہے title میں فرق ہوگا ہے نا title میں فرق اس لیے ہے کہ آپ نے دعویٰ جہاں پر بھی فائل کیا senior civil judge کے پاس فائل کیا district judge کے پاس فائل کیا اس نے مارک کر دیا کس کو relevant competent court کو آپ کو سمن کون کرتا ہے competent court ہی کرتا ہے تو جس عدالت میں آپ کو سمن کیا ہے return statement اس عدالت کو address کر کے آپ نے دے لی تو لہٰذا جو بھی اچھے ایک اور بھی ہے پنجاب کی practice ہے کہ ہم یہاں پہ نام لکھتے ہیں judge کا اس چیز کا پتہ نا پنجاب میں judge کا نام لکھتے ہیں کوئیٹر میں judge کا نام لکھے judge صاحب کہتے ہیں میری insult ہوگی یہ نہیں لکھنا وہاں پہ judge کر وہ کہتا ہے لکھو کہ civil judge دو تین چار پانچے جو اس کا نمبر ہے نام آپ نے نہیں لکھنا پنجاب کی practice میں ہم کیا لکھتے ہیں ویسے نام نہیں بھی ہونا چاہیے کیونکہ نام تو transfer ہوتے رہ جاتے ہیں actual تو یہ family judge دو تین چار جو اس کا نمبر ہے case تو چلنا ہے وہاں پہ پہ ایک common practice ہے پنجاب میں ہم نام لکھتے ہیں فرق پتہ جل گیا نام کیوں لکھا ہے کیونکہ اب جو جو بھی درخواست ہوگی اس عدالت کے نام پر in re رسمان سکینہ بی بھی versus محمد ابراہیم اوپر مقدمے کا نمبر کیونکہ مقدمے کا نمبر پہلے اندلہ گا تھا اب لگ گیا اچھا جو آپ کا return statement ہے اس کے دو title ہوتے ہیں ہر application کے دو title ہوتے ہیں plant کے title کتنا ہوتا ہے ایک جب بھی آپ in re لکھیں گے تو جو original title of that plant ہے اس کو اب در بیان میں کیا کریں گے پہلے add کریں گے تو سوٹ کیا تھا لیفٹ پہ دیکھیں plate پہ دیکھیں سوٹ کیا ہے جنا plate میں آپ کو سوٹ نظر آئے گا سوٹ ہے آپ کا سوٹ for recovery of maintenance allowance and resolution of marriage یہ ہی ہے اور اگر right پہ آپ دیکھیں مسامت سکینہ بی بی کی نیچہ سیم جیز کو copy paste کیا گیا ایسے ہی ہے نا تو کیا ہوا کہ پہلے old title کو without gold لکھنا اور پھر ہم کیا کہا رہے ہیں written statement دے رہے ہیں اگر تو یہاں پر تو کوئی کہ اگر وہ marriage کا کوئی ہوگا resolution of marriage ہے تو resolution of marriage میں defendant کتنے ہوگے one ہی ہوگا زیادہ تو ہوئی نہیں سکتے اگر زیادہ ہوتے تو جو defendant جواب دیتا ہے ساتھ لکھتا کہ written reply written statement on behalf of defendant number one two seven on defendant number one two three four جو defendant اس کیا ایک دعوے میں ایک سے زیادہ جواب دعوے آسکتے جتنے defendant ہوں گے اگر ہر defendant اپنا الگ جواب دعویٰ دینا چاہے تو جواب دعویٰ دے سکتا ہے لیکن اگر defendant زیادہ ہوئے تو کیا اس صورت میں ہمارا set up ہوگا اگر الگ الگ ہے تو جب وہ الگ جواب دیکھیں سرکاری فکر suit is not maintainable وہاں پر بھی یہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ جس بنیاد پر آپ کہتے that suit is not maintainable ان کو آپ نے separately mention کرنا یہاں پر ہم نے لکھا کہ suit is not maintainable کیوں maintainable نہیں ہے that the plaintiff has no cause affection order 7 rule 11 no cause affection suit کیا ہوگا reject ہو جائے ذہین ہوتے اس کا پتہ نہیں ہے کہ کسی کو پڑھ دیں ڈال رہے گی اس کا clean ہو جاتے نکمہ تھا اور آخر پہ کیا ہے کہ اس کا suit نہ dismiss کیا جائے بلکہ 35 ایک اچھا 35 کی cost مانگی 35 ایک کی cost مانگی ہے 35 کی cost میں فرق ہے دھئیر سارا فرق ہے 35 کی cost کتنی ہوتی ہے دور پیدی ٹکٹ تینر پیدی ٹکٹ چودہ تو 18 روپے 35 میں ایکچول cost کسی suit کی کتنی ہوتی ہے 15 روپے 18 روپے 20 روپے جو special cost 35 اے جس میں اپنے بیمجز کلیم کرتے ہیں وہ court اپنے اس کی مطابق پاور کے مطابق زیادہ سے زیادہ آپ کو تو یہاں پہ cost کون سے مانگی ہے special cost کبھی ہوگا 35 اے مجھے کیا چاہیے اور اگر آپ کے پاس یہ soft میں ہو جو کہ میں آپ نہیں دوں گا یہ تو ان لوگوں کو دوں گا جنہوں نے پی کیا ہے جو دکھا رہے گا اور آپ لوگ مجھے یقین ہے اتنے ہراب ہے کہ درخواست پڑی بھی ہوگی تو آپ دیکھ نہیں کریں گے دیکھ لیں کل کر کے لے آنا دیکھ لیں گے جو کل اس کو کل ٹائپ کر کے لے آئے گا اس کے ساتھ لیں ساتھ بیٹھے ہوگی سوچ رہوگا بلکل سر کوبرا ساں بیٹھا وہ بھی کالا بیڑا گھرک جاتا آپ کے دلائے پہنچ گیا نا میں پڑھنے لگ کہ آپ کے اس میں کیا 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 نہیں بس آواز پہنچ یہ پتہ نہیں کہ ایتر سے ایسے ہو کیا یہ ایسے آئی ضرور ہے یہ کیا ابھی تو ایک کنسپٹ تھا آپ لوگوں نے سنو ہوگا کہ جی اور چیز ہے چیز ہے چیز سنو تھا نا کسی نے چول ماری تھی جس نے پڑھا تھا تو پڑھا ہم نے پہلے آرڈر آرٹ پڑھا ہے کیا جب on fact یا on merit آئیں گے تو پھر لفظ با لفظ جواب چلے گا on fact یا on merit آئیں گے تو پھر جواب کیسے چلے گا لفظ با لفظ نہیں paragraph آئی سکھ الٹی side left side پہ کیا لکھا ہے that the concise facts giving rise to the filing of the prison suit are that the plaintiff was married to the defendant according to the Islamic tradition Muslim rights and rituals on 8-7-2015 against the dollar amount of rupees 50,000 which has been paid to the plaintiff after her marriage copy of nikah namah جب بھی plaint آپ نے file کرنی ہے ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ جو relevant چیز ہو کی ساتھ آپ نے اس نکاح namah کو کی کر دیا next اب ایک بات اور جہن میں رکھ لیں اگلی بھی important چیز بتا دوں issues کو پتے ہیں آپ issues are framed on the basis of the facts are matters alleged by one party and denied by the ھیک ہے کیا ایک issue frame ہوگا نہیں more than one or multiple issues may be framed in a single اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر first issue ہی کسی بندے کے against چلا جائے تو پورا سوٹ اس پر dismiss ہو جائے میرا والا سوٹ میرا نے کسی کے خواہ سوٹ فائل کر دیا کہ جی میرا خواہ ہے یہ ایکس وائز ایکس پوری کہانی اس نے دکھ دی اگلے بندے نے پہلے پیرا گراف کو ڈینائی کیا جی کوئی نہیں اس نے نکاح کو بھی کیا کر دیا اگر نکاح کو ڈینائی کیا تو باقی سارے فیکٹ سوڑ بھود کیا ہو گیا اور اگر کوٹ میں یہ decide ہو گئے کہ واقعی پہلا پیرا گراف اس کی فیور میں گیا نکاح ڈینائی ہے باقی بچے خرچہ کیا اس کو فردر ایڈیوڈی کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا ہی ہوا تھا کہ پہلا فیکٹ میرا کیا 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 ہو گیا اگر پہلا فیکٹ اس کے حق میں جاتا کہ نکاح ہوا اب اس کا مطلب ہے کہ آگے دیکھو بچوں کے پر خرچہ ہوا یا نہیں ہوا کس نے پے کیا کتنی مینٹینس منتی صرف سمجھانا یہ تھا کہ جو آپ کے ایشوز فریم ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ سارے ایشو ایشو سن کے کسی کو اپنے معاملات یاد آرہے ہوں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ کچھ جن سکون سکون آلے جو آپ کے حالات ہوگے جس طرح آپ کے حالات ہیں جن مرن جو گیا نہ بھندے دو سکتی نہ بنا سکتی نہ روٹی پکا سکتی پہلا پیرا گرا پیرا ہارچ بیہیویر ہمیلیٹنگ بیہیویر ہاپ لوگ اور اگر کوئی وکیل ایک بات پہ ایسا ہی ہوا وکیل نہیں کا دعویٰ میں نے کیا کیونکہ کوئی بھی وکیل اپنا وکیل تو ہو نہیں سکتا اس کا میں دعویٰ کیا تو یہی پیرا بات ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں اتنا دیو to the constant differences between the parties of the suit the marriage of the plaintiff was settled arranged the defendant and his family members instead of understanding the delicacy of the circumstances in which the marriage was arranged and while ignoring the spirit of arranged marriage started physical and mental torture کہتا جی کہ paragraph number two is wrong false frivolous incorrect hence derived کہ جناب اسے کو منہ نا لگا لے ہی نہیں پیرا گرا نمبر تین that after the marriage that after the marriage کہتا جی one month the defendant adopted harsh behavior to a بڑی حمد defender جی میں نا کٹ گیا ہے harsh behavior towards the plaintiff and used to start beating ایسی بیگم نے لکھا کہ مار کٹا کیا کر دی اس نے شروع کر دی اور بائی چاس جو وائف تھی وہ شہد کو ہاتھ لگا سکتی تھی اور جو خامن تھا وہ اس جائز جتنا تھا تو میں نے جائز خامن کو بلالی میں کہا گیا میں نے مار سکتا کہ نہیں مار سکتا تو جائز صاحب کا بھی حصہ نکل گیا بھی نہیں سکتی تو اس نے بھی کیا کہ ایک دو پیرگراف میں میں یہ بھی لکھا تصویر ساتھ اٹیج کی جس میں خامن صاحب بیگم پیشے بیٹھو جیسے آج کل موبیل بڑی خطرناک چیز ہے اس میں کیا تھا کہ ہم فنی فنی پکٹرز جیسے بناتے کہ دیکھیں بیٹھی ہو یہ بیٹھ کے اوپر اور خامن اس میں سبزی کار رہا تصویر میں اور خامن کیا کر رہا تھا وہ جناب اس میں بردر شرطن دھول رہ تھا میں نے ساتھ اٹیج کر دی اس نے جب یہ پیار گرام لکھ تو میں نے کہ جناب یہ دیکھ یہ بندہ جاڑو بھی لگاتا صفائی بھی کرتا اور سارے کام کرتا لہذا کام آپ نے کر لہذا پڑھ لہذا کچھ لوگ کیوں ہوتے بھی گال کر ہم تو رہی جانتے وہ ایک بندر روش روش سوٹ 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 اس دیفنیت اس لوگ ون این ایمیجن مبیدن اس ویف میں جناب بڑا میشنا چاہے مندہ میں اپنی بیگم کو مارنے سوچ سکتا ہی نہیں آگے جناب پوری کہ اس نے کیا کہا جناب کہ پیراگراف نمبر 4 بھی ڈینایڈ ہے ڈرامیٹک سٹوری ہے فالس فریولیس ہنس ملکل مکمل قطن میں اس کو کیا کرتا ہوں انکار کرتا اس نے کہانی کیا لکھی ہوگی جناب میں بڑوں کے ساتھ ملے اور اب یہاں پہ دیکھیں اب یہ پیراگراف کو میں ایک ہائیلائٹ کر رہا اور یہاں پہ میں آپ کو کام کی چیز بتا رہا یہی سیم چیز ہوئی میں ایک سورپ میں دیفینڈٹ تھا دیفینڈٹ کی طرف سے تھا دس منٹ لگیں گے دیانہ دل دی ہے تو اس میں کیا ہوا میں دیفینڈٹ کی طرف سے تھا اب یہ سرکاری فکر ہے سرکاری فکر ہے جب بھی دعویٰ فائل کر تو اس میں وہ لگاتے ہی لگاتا ہے یہ پکا فکر ہے آپ جب بھی کسی بیگم کا دیکھیں گے کہہ کہتے ہیں دعویٰ اس میں یہ پکی بات لکھے ہوگی اب مجھے بھی جاتو چھے سولہ پہ چھے سولہ پہ جج صاحب کہہ دیتے جناب اس کو ڈلیٹ نہیں کرا سکتا تھا تو میں نے سیمپل کیا کی ہے جب اس نے یہ لکھا اسی طرح کی فکر لکھا اور یہ بری عورتوں کے ساتھ یہ کیا کرتے اس کے ریلیشنز نکالا اس کے تیاد میں لیگل نوٹس بیج دی اس بندے کو دس کروڑ پہ کہہ جانے کا کہ جناب آپ نے اپنے فلا فلا دعوے کے اندر یہ اپنے دستخط کے ساتھ ایڈمنٹ کیا ہے کہ میرا کریکٹر اس قسم کا ہے میرا میرے کلائنٹ کا میرا کوئی نہیں ہے کہ میرے کلائنٹ کا کریکٹر اس قسم کا ہے اب اگر آپ نے اس کو ثابت نہ کیا تو مطلب آپ نے defamation کی ہے اور اگر آپ نے defamation کی ہے تو آپ کے لئے دس کروڑ پہ کے جانے کا نوٹس اور آپ پہ خلاف کانونی کاروائی کی جائے دعوی ختم ہر شے ختم ملت ترنا کاروک کاروک کھاتے کاروک یہ غلط چیز ہے اگر کسی نے لکھا ہے تو آپ defamation کی سائیڈ سے ہیں تو آپ اس کو کریں اور اگر آپ اچھی پہ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں جو حقیقت وہ لکھیں اس طرح کی باتیں فرضی باتیں یہ بہت لوگ لکھتے آرین چیزوں کو چھوڑے لینا اس کے بعد کہ مارس 2016 اور یہ پکا سرکاری فگر اور آپ لکھے گئے جنب جاندے پرائز بارڈ بھی لائے گی ایسا ہی مقدمے میں ہوا جہاں پر میں پلینٹی بھی لائے گئے تی میں نے اس کی فورن جنب نیٹ تھا سارا کاتا تھا آئی ڈی کارڈ میرے پاس آگیا اس کی نکالی سٹیٹمنٹ نکالی انکم سٹیٹمنٹ نکالی جو اس نے فائل کی تھی جس میں اس کی ٹوٹل انکم شو تھی وہ تھی ساڑھے تین لاکھ روپے اور پیشنے سال کی آمدر شمدہ ملا ملو دس سال کی آمدر میں بھی پچاس لاکھ روپے بنتا ہی کوئی نہیں تھا میں نے یہ کر رہا کہ اس کو لیگل نوٹس بھیجے کہ جناب اس نے یہ پچاس لاکھ روپے یہ جو لے کر گئی ہے اس کی پس پچاس لاکھ آیا کہاں سے تھا انہوں نے ساتھ وہ لگایا دعویٰ کہ جناب بکول اس کے آپ پس پچاس لاکھ جواب دیا اس نے کہا نہیں جی ایسا کوئی بھی پیس شیئی نہیں تھا وہ تو بس غلطی سے یہ چیز اٹھا گر ہم نے کیا کری جب یہ دیکھیں وہاں پہ یہ کہہ رہا کہ کوئی بھی چیز نہیں تھی لہٰذا یہ بندہ کیا کر رہا جھوٹ بول یہ پریکٹس ہے جو اچھا جی کہتا جی denied as the defendant never turned his wife out of his house the plaintiff number one is willingly residing with her parents without consent of the husband cannot claim any maintenance جی لہٰذا اس کا حل کیا ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اگر آپ مرد کی طرف بس نا موکیس کدھر لے کر جاتی ہے خول مرد سے کروار رہی ہوتی عدالت میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ سرچ کی تھی جو عورت کے خول کے کیس ہیں نائنٹی پرسنٹ وہ مرد وقیلوں کے پاس تھے اور جو مردوں کے کنجوگل رائٹس کے نائنٹی پرسنٹ کیس تھے وہ عورت وقیلوں کے پاس تھے تو لہٰذا جو بھی ہے یہ ہومی پیتھک نہیں ہے یہ ہومی پیتھک ہرگز ہے یہ بے وکوف بند ہوتا جو کہتا ہے ہومی پیتھک کس نے کہا ہومی پیتھک اللہ کی بندی میں نے آپ کو بھی ایک پوائنٹ سمجھایا ہے اس ڈگری پاس ہونے کا مطلب یہ ہے اور پچھلے دن سپریم کورٹ نے ایک بندے کو ڈیڑھ کروڑ مینٹینس کا حق میں کی ہے مرد کے خلاف جس کی ٹوٹل انکم بھی اتنے عرصے کی ملا کر ڈیڑھ کروڑ تو چاہے بیوی ہے یا نہیں ہے وہ ہومیوپیتھک کیا پہ کام آئے گی ہومیوپیتھ چھتے کام مام دی ہے ہومیوپیتھک تمہارے نے کام آئے گی کہ جب خام بیوی مینٹینس کا دعویٰ کرے گی آپ یہ دیکھ لیں کنجوگل رائٹس کا دعویٰ میں نکی ہو جو کہ میں اس کو گھر بسانا چاہتا ہوں یہ خود نہیں بسنا چاہتی سپریم کوڑ کی سیٹل ججمنٹ ہے اگر بیوی اپنی مرضی سے نام بسنا چاہیے تو ہومیوپیتھک نے کیا کیا بیوی کا مینٹینس کیا کر دیا نہیں کہنا اچھے خاصی ایفیکٹیو ڈگری ہے یہ ہاں یہ ضرور ہے سی پی سے بھی پنجاب کے اندر نہیں کروائی جا سکتی لیکن یہ ایکجیو کہاں پہ جا کے ہوتی ہے جب وہ آپ سے مینٹینس کلیم کرتی ہے باہر کر دیتی ہے بڑا ہم نے وہ کیا لیکن پریکٹس چل رہی ہے ایسا ہی چل رہا آت آف ویڈ لاغ اصل میں آوٹ آف 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 آ попроб آف 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 نہیں تھا تو بعد میں اس کو صحیح کروائی ا Creative بچے پیدا ہوگے جناب وہ کہتا ہے کہ جناب اپ ٹو دہ ایکسٹینٹ یہ اپ ٹو دہ ایکسٹینٹ کیا ہوا اس نے لکھ ہوگا بچے پیدا ہوئے خرشہ میری اممہ پا نے کی تا بچے پیدا ہوئے خرشہ میرا اممہ پا کر رہے اور اس کے بعد سارے سکول کا خرشہ بھی کون کھا ہے یہاں پہ کیا ہوا اس کے کسان حل ہے پہلے دن تو شیدے ہو جو تو اسی لوگ کم لے نا ہوں دیتے جب بیگم کے ساتھ لوگ آتا اچھے ہو ہوں تھا ایزی پیسے جائز آپ نے نمبریج کھول لو ٹھیک ہے نمبریج کھول گیا ہر میں نے پیسے پائی رکھو جب بھی کوئی ہو جناب پورا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ پیسے ہوزر پھول اینٹی مومن آگے چلو کمتی مشورے دے رہے ہیں اللہ آلے ہو سوڑے آسوس اصل مسئلہ پہ تک ہی ہے ایک کمتی مشورے جیسے میں تو انہوں شیئر کا لینا کوئی منہ لپس دی نہیں وہ کہتے ہیں پہلے بڑا سیانہ ہے انتو کہتے ہیں لب نیل بھامنی کوئی شیئر نہیں دی ٹھیک ہے تو چلے جناب آگے جنہ میرے انفرزان ہوگے انفرزان ہوگے انفرزان ہوگے انفرزان ہوگے تو کوئی ہے کوئی نمس لائے کہ that the parents of the plaintiff gave huge dowry articles اب یہ بڑا ایک common huge dowry articles ہے اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں جناب enmity to the extent of the minor dowry household articles ہے it is necessary to explain here that while leaving the house of the defendant that the plan golden ordemates ring 10 tola rupees 5,000 along with the precious clothes which are still in the study اس نے کہا جناب dowry article اس کے پاس پر کہ dowry article کوئی نہیں تھے بلکہ جاتے ہوئے گھر سے ہی کیا لے گئی ہے سونا بھی لے گئی ہے پیسے بھی لے گئی اور کپڑے بھی لے گئی یہ پیکٹس ایک بڑی کامل سی چل رہی ہے that the defendant is legally and morally bound to maintain 18,000 پر پرمان تو اس نے مانگ لیا اور کہتا ہے جناب اور میری پچاسی سو تنخواہ ہے تو میں 18,000 اس کو پرمان نہیں دیا سکتا defendant threatened اس نے فون پر کہ میں تمہارے اوپر کیا کروں کہ تحضاب پھیک دوں گا ایک بات میں اور رنگ دینے کے لئے تحضاب میں اگر کسی سٹینوں کے کمپیوٹر میں یہ سیو ہے تو یہ پکا فکرہ ہوگا کہ جی مجھے plaintiff نے کیا دمکی لگائی defendant نے کیا دمکی لگائی ہے میں تمہارے موہ پر کیا کروں گا تحضاب ہے that the paragraph number 9 of the suit is not admitted hence deny defendant اب یہ پھر آگا bad character associated with the woman easy virtue and addicted person اب یہ ساری وہ چیز ہیں جس کو پرپس کو legal orders کیا کر سکتے ہیں proper دیج سکتے ہیں یہ دعویٰ ہو گیا جو ہو گیا but ایک جیز ذہن میں رکھ رہے ہیں خلا کا دعویٰ as per پاکستانی law جب بھی کوئی عورت کرتی گیا تو تین مہینے سے زیادہ نہیں گزارتا کہ خلا ہو جاتی ہے باقی معاملے بعد میں maintenance sentences خلا ہو جاتی خلا ہو گئی اتھو تو رولا گیا موقع but اس کا دستخت کے ساتھ admit کیا ہے کہ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو وہ آپ کو defame کر رہی اور اگر آپ کو وہ defame کر رہی ہے تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ اس کے خلاف defamation کی کاروائی نہیں کر سکتے ہیں defamation کی کاروائی defamation کا rule ہی کیا ہے there must be a statement there must be a and published public record ہوتا ہی published ہے کوئی مندہ کہے جس صرف عدالت میں دی تھی اکثر اس طرح آجتا ہے جس صرف عدالت میں دی تھی وہ judicial document means that you have published the statement کو بھی پورا گیا مقصد کیا ہے عدالت کو یہ بتانا یہ مندہ اس کا ٹھیک نہیں ہے to lower down the character کا essential بھی پورا ہو گیا statement must be untrue آپ نے جناب اس کو کہ یہ ثابت کر ایسا اگر نہیں ہے تو یہ کیا ہے untrue untrue ثابت نہ کیا خلالت ہو گیا تو ہو گیا خیر ہے اب آگے آگے جناب یہ ہو گیا ہمارے facts آگے آگے cause affection cause affection last minute first secondly third ly cause affection کہا سے پہلا start ہوا نکاح والے دن پہلا فکرہ ہوتا ہی جب agreement ہوا جب نکاح ہوا اس کے بعد کیا ہوا جب کوئی بچہ ہوا خرچہ دیا جب گھر سے نکال جب کچھ یہاں پہ سارا لکھو cause affection جب ہوا جناب 2008 2015 جب نکاح ہوا 2015 2016 جب اس تھا کیونکہ جناب سوٹ پورا ہے ہی کیا غلط ہے لہذا کوئی cause affection نہیں ہے اس کے بعد cause affection کی ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوگا دعوے کے بدلے میں کیا ہوگا جواب دعویٰ اب order 6 rule 15 دونوں کی کیا کرنی ہے verification یہاں پر prayer class آگی یہاں پر آپ نے دونوں میں prayer دی اس کے بعد نیچے دیکھیں کہ دونوں کے در آپ کیا نظر آئے نہیں کریں گے دعویٰ دیوانی سیٹ کل آپ دعویٰ دیوانی سیٹ مجھے مجھے کوٹ فارم اٹھا کر دے دے گا یہ ساری وہ چیز ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بڑے شوق سے نیچے بنایا تھا ایک room کہ آپ وہاں پر بیٹھیں گی اور میں جب کرتے تو 561 میں پڑی ہو کچھ مکس بھی پڑے ہوئے وہاں پہ سمجھ آگے کہ یہاں پہ کوئی ہو ری ہے تو آپ لوگ مجھ سے